اسلام علیکم دوستو انسائیڈ بے موظف فخر میں خوش شامد ہے کڑی سے کڑی جڑ گئی کھیل کھل گیا اور سازش بے نکاب ہو گئی اور اب اہم سوال یہ ہے کہ ہن کی ہونا آگے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں اور اہم ترین سوال جو اس وقت جہاں پر میں آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں طاقت کا مرکز بدل گیا ہے کیا پاکستان میں ایک نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وجود میں آگئی ہے اور کیا جو نئی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آئی ہے وہ بالکل ویسی ہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پاس جو طاقت تھی یا جس کے پاس یونیفارم تھی اور وہ یونیفارم پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ڈراؤنی ایک حقیقت بن گئی تھی کیونکہ اگر آپ گزشتہ چار پانچ دن میں ہونے والی کاروائیوں کو دیکھیں اور گزشتہ چار پانچ روز سے ہونے والے ریمارک سنیں گزشتہ چار پانچ دن میں آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہونے والی گفتگو سنیں تو آپ کے ذہن میں یہی ایک چیز آتی ہے کہ جناب یہاں پر طاقت کا جو توازن ہے وہ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے یا ایک نیا منظر نامہ تشکیل پا رہا ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ اور طاقتور فریق اس کے اندر شامل ہو گئے ہوں ایک ایمپورٹنٹ ڈسکشن ہے اور یہ ایمپورٹنٹ ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اچانک آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ نیب قوانین میں ہونے والی طرح میم سے جہاں پر ایک ایماندار وزیرعظم کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر یہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ ایماندار وزیرعظم کا ذکر کیوں آیا نوے دن میں الیکشنز کی کہانی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک اور مقدمے کے اندر پھر نئے سرے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ڈسکشن میں کچھ اور آتا ہی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور مقدمے کے اندر بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کی تلبی اور چیف الیکشن کمیشنر سے سوال اور خاص طور پر جو سوال ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جناب سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو کس کے کہنے پر تبدیل کیا گیا اور کیوں تبدیل کیا گیا اور پھر نوے دن کے حوالے سے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس مقدمے کی سماعت کے بعد شام کو ایک امپورٹنٹ پیشرفت سامنے آتی ہے جس میں جو اس بینچ کے سربراہ ہے مسٹر جسٹس اجازل احسن صاحب وہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو ایک خط تحریر کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب یہ پنجاب کے اندر اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا پنجاب پنجاب میں نبے دن کے اندر انتخابات نہ ہونا ایک سیریس آئینی مسئلے کی طرف ایک آئینی بہران کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ایک بینچ تشکیل دیں اور سو اموٹو ایکشن لیں جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک نیا بینچ تشکیل نہیں دیا گیا اور نہ ہی ابھی تک چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ایسو اموٹو نوٹس لینے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے البتہ آج پھر اسی بینچ کے اندر سماعت ہوتی ہے لیکن یہاں پر بھی ایک ٹویسٹ آتا ہے ٹویسٹ یہ ہوتا ہے کہ کل دو رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کرتا ہے یعنی سی سی پیو لاہور کے تبادلے کے حوالے سے کل کے جو بینچ ہے اس کے اندر مسٹر جسٹس اجازل ایسن صاحب شامل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس مظاہر نکوی صاحب شامل ہوتے ہیں اور آج جو ہے وہ بینچ اچانک دو رکنی سے بڑھا کر تین رکنی بینچ کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر جسٹس منیب اختر صاحب کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے اور یہ جو تین رکنی بینچ ہے جس میں ایک جائج صاحب کا اضافہ کیا گیا تو وہ بھی ایک ذرا ایک تھوڑا سا روایات سے ہٹ کر ایک معاملہ ہے اور اسی سماعت کے دوران ایک جانب غلام محمود دوگر صاحب کو بحال کر دیا گیا ان کا جو ٹرانسفور آرڈر تھا معتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسٹر ایکس کا ذکر کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوریج کرنے والے کئی نامور جنرلسٹوں نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس مقالمے کو شیئر کیا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج کی سماعت کے اندر جو ہے وہ دھرائے گئے اور جسٹس منیب اختر صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے کہ جناب یہ فون کال کس کا تھا انہوں نے کہا جناب یہ فون کال جو ہے یہ چیف سیکٹری پنجاب کی تھی انہوں نے کہا کہ پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ فوری طور پر وہ جو ہے چیف سیکٹری پنجاب کی ریکویسٹ پر عمل درامت کرنے کی کیا ضرورت آئی تھی مسٹر ایکس کو کہا جا سکتا تھا کہ سبر کریں الیکشن کمیشن اس پر کاروائی کرے گا اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا اجلاس بلا کر اس کے اوپر کاروائی کی جا سکتی تھی تو یہ مسٹر ایکس کا تذکرہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ مسٹر ایکس کی استعلہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے استعمال کی گئی تھی اور مسٹر ایکس اب سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب مسٹر ایکس کس کو کہنے ہیں اور مسٹر ایکس کے لیے رکنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آنے سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ موزز جل صاحبان کو کیس کی سماعت سے پہلے یہ بات کس نے آگاہ کی تھی کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے غلام عمود ڈوگر صاحب کے تبادلے کے حوالے سے یہ ٹیلی فونک کانورسیشن ہے اور اس کے لیے کوئی تحریری درخواست نہیں دی گئی تھی یہ ایک بہت ہی زیادہ سنگین اور بہت ہی زیادہ حساس معاملہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پرویز علی صاحب کی گفتگو کے تین کلپس سامنے آئے ہیں دو کا میں نے کل آپ کے ساتھ تذکرہ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد تیسرا کلپ بھی سامنے آیا جو مبجنہ طور پر ایک عالی عدالتی شخصیت کے ساتھ ان کی ہونے والی گفتگو ہے جس میں چودی پرویز علی صاحب اس بات کے ظاہر کرتے ہیں کہ میں بغیر پروٹوکول کو آ رہا ہوں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جناب محمد خان بھٹی صاحب پہنچ گئے ہیں جواب ملتا ہن جی پہنچ گئے ہیں انہیں کہا جناب میں آ رہا ہوں تو آگے سے ان کو کچھ تھوڑا سا روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور چودی پرویز علی صاحب بتقل فیز کہتے ہیں یار انت میں تیرے کا اردنیڑے آ گیاں بس میں آ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ گفتگو کا اختتام ہوتا ہے بہت ہی زیادہ یہ معاملہ بھی بہت ہی زیادہ سنگین ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج پھر نوے دن کے الیکشنز کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اسی غلام محمود دوگر کے تبادلے کے کیس کے اندر اور وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ انتخابات نوے دن میں ہونا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ نوے دن جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن آخر کیا کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا واحد کام انتخابات کرانا ہے اور وہ اس کے لیے بھی مزید وقت مانگ رہا ہے تو یہ ریمارکس بھی بنیادی طور پر اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو طاقت کا مرکز ہے وہ شاید تبدیل ہو رہا ہے اور پاکستان کی سابق اسٹیبلشمنٹ سابق میں اس وجہ سے لفظ استعمال کروں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب وہ سابق دور والا کرنٹ شاید نہیں پایا جا رہا ان کی طرف سے نیوٹرل ہونے کے اعلان کے بعد اسٹیبلشمنٹ ایک نئی وجود میں آ رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ نئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عدلیہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور سمپل ایک مثال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جو ملک ہے اور خاص طور پر جمہوری ملک وہاں پر تین بنیادی ستون ہوتے ہیں مکننہ انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو ہے باقی جو اس کا سیول سٹرکچر کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے اس کے ذمہ تمام چیز ہوتے ہیں مثال کا طور پر حکومت حکومت نے کسی بھی افسر کو لگانا ہے یا ہٹانا ہے یہ کسی بھی حکومت کا ایک انفرادی یا اس کا ایک استحقاق ہے اور کسی افسر کو لگانا ہٹانا اس کو چارٹ شیٹ کرنا اس کے خلاف انکوائری کرنا اس کو ملازمت سے محتل کرنا اس کو برطرف کرنا یہ تمام کے تمام انتظامی اختیار ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان تمام جو عمل ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد اگر متعلقہ افسر یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ سروسز ٹربیونل نے برطرفی کے حوالے سے غلط فیصلہ کیا ہے تو پھر وہ کسی عالی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اور وہاں سے اپنے لیے ریمیڈی حاصل کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے اور سٹنگ آفسرز گممنٹ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں حکومت کے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں اور حکومت کے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ریلیف بھی لے لیتے ہیں اب پاکستان کے اندر ایک نیا سیاسی دھانچہ وجود میں آیا نیا سیاسی دھانچہ وجود میں آتا ہے جب عمران خان صاحب کا اکٹوبر کے اندر لہور میں جلسہ ہوتا ہے اور وہ ایک میسیف جلسہ ہوتا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت کے طور پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا شروع کرتے ہیں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ آکے کھڑی ہوتی ہے اور وہ عروج عمران خان صاحب کو بیس سو اٹھارہ کے انتخابات میں ملتا ہے جب وہ وزیر آزم کی کرسی کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو ہر ایک قدم پر انگلی پکڑ کے چلاتی ہے ان کے لیے سہارا بنتی ہے لیکن عمران خان صاحب اپنے سہاروں کو دور ہونے کے بعد وہ اپنے ہی سہاروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سارے عمل میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ پاناما کیس سے شروع ہوں تو یہی بات جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ وردی لیس اسٹیبلشمنٹ وہ وجود میں آ رہی ہے اور وہ مسلسل اپنی جو ہٹنگ ہے وہ اس کے اوپر کیا جا رہی ہے اب یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے یا درخواست کی گئی ہے سو و موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے تو پھر یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ جناب یہ سو و موٹو ایکشن جو ہے اگر چیف جسٹس آف پاکستان لے لیتے ہیں تو اس کے لیے کون سا بینچ تشکیل دیا جائے گا اور اس کے لیے ایکسپرس ٹربیون کے اندر ایک سٹوری چھپی ہے حسنات ملک صاحب کی اور وہ بہت ہی زیادہ اب موجودہ حالات کے اندر امپورٹنس کی حامل ہے کیونکہ اس سٹوری میں بھی ان کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے آل آئیز آن دی کمپوزیشن آف سپریم کورٹ بینچ ٹھیک ہے جی؟ یعنی اس سٹوری کے اندر اپنا جو انہوں نے اس ساری سیچویشن کے اندر انیلیسز دیا ہے وہ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ ہمیں جو یہ نہیں ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیسے ہوگا اس کیس کے اندر کس کس نکتے کو دیکھا جائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بینچ کی تشکیل سے ہی پتا چل جائے گا تمام آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو سوہ موٹر نوٹس کے لیے درخواست کی گئی ہے موزر سیف جسٹس آف پاکستان سے وہ اس کے حوالے سے کون سا بینچ تشکیل دیں گے اور پھر اپنی سٹوری کے اندر حسنات ملک صاحب نے بہت زیادہ اس کے حوالے بھی دیئے ہیں بلکہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک خط کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمپوزیشن آف دی بینچ کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب حساس نویت کے جو مقدمات ہیں اس میں ایک ہی بینچ کو لگایا جاتا ہے اور سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان کو اس سے مکمل طور پر الگ رکھا جا رہا ہے پاکستان مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے نام اور اس خط کے اوپر کیا کاروائی ہوئی اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا چل رہا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو سینئر لائرز ہیں ان کی طرف سے بھی جو کومنٹس ہیں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ جو گزارش میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ اسی سوال کے گرد گھوم رہی ہے کیونکہ جو مسلملی گنون ہے اس نے پانچ کے ٹولے کا ذکر کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو پانچ کے ٹولے کا جو ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو یہ پانچ کا ٹولہ آپ کو ہر ایک جگہ پر نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو پاکستان کی سیول سٹرکچر کے اندر سرویسس سٹرکچر کے اندر ادارہ جاتی آپ کو یہ پانچ کا ٹولہ ہر ایک جگہ پر اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہوا نظر آئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ پانچ کا ٹولہ نہ ہو یہ ہر ایک ادارے کے اندر پانچ کا ٹولہ موجود ہو لیکن یہ جو پانچ کا ٹولہ ہے یہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل بنتا چلا جا رہا ہے اور جو سوالات ہیں وہ اب بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں اور ان سوالات کا جواب تلاش کرنا اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل ہے دیکھیں جو موزز الیکشن کمیشنر تھے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب انہوں نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر کل اس بارے میں اگاہ کیا کہ جناب ہمیں عدلیہ آروز نہیں دے رہی فوج سیکیورٹی دینے سے انکاری ہے حکومت پیسے نہیں دے رہی تو بتائیں ہم الیکشن کیسے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ان کے گوشت گزار کی گئی کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم ایک ریویو پیٹیشن جو ہے فائل کرنا چاہ رہے ہیں اور گورنر صاحب بھی اس فیصلے کی تشریح کے لیے ایک پیٹیشن دائر کر رہے ہیں جو کل دائر ہو بھی گئی اور اس کے لیے بینچ بھی بن گیا اب اس کے باوجود اگر اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹھایا جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیل کا ایک فورم جو ہے یعنی وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا مطلب ہائی کورٹ اگر اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے اور سپریم کورٹ بھی دیکھ رہا ہے تو وہ جو اپیل کا فورم تھا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی بھی فریق کی طرح سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھا ہائی کورٹ کو اگر کاروائی سے روک دیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ خود کاروائی کرتی ہے تو وہ اپیل کا فورم بلکل ختم ہو جائے گا اب ان ریمارکس امران خان صاحب کے موقف آڈیو ٹیپس آڈیو لیکس ان سب کو اگر ہم ایک لائن میں کھڑا کر کے دیکھے تو ایک چیز بڑی کلیٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ نیکسس کیا ہے یہ نیکسس کیا ہے اور اس کے تانے بانے کیسے مل رہے ہیں اور اس نیکسس کی سپورٹ کس کو حاصل ہو رہی ہے اور وہ نیکسس کس طریقے سے اس وقت پاکستان کی قسمت کے فیصلے کر رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے سنگین صورتحال اس وجہ سے کہ جو جس کا جو دائرہ کار ہے وہ اگر اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے گا جو بات بالکل ٹھیک تھی مسٹر جسٹس اجازو لحسن صاحب کی کل کے اس کے اندر اپنے سماعت کے ریمارکس کے اندر کہ جناب الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے علاوہ سب کام کر رہا ہے تو ہر ایک ادارے پر ہی یہی سیچویشن اس وقت لاغو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ اس کے علاوہ سب کام کیے جا رہا ہے لہٰذا جو کھیل ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ زیادہ ہی اس سیچویشن میں کچھ ڈرامیٹک ٹویسٹ آنے والے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب انڈر کنسیڈریشن بھی ہیں اور موجودہ حالات میں جو سپریم جوڈیشل کانسل کی کمپوزیشن ہے وہ بھی اب بہت زیادہ منی خیز ہے دیکھنا یہ ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو اب وجود میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو کہاں پہنچاتی ہے کیونکہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے جہاں تک پہنچا دیا اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اس کھیل کو لے کے آگے کیسے بڑھا جائے گا اپنی ریگر ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ